محکمہ ایڈوکیشن کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے محکمہ ایڈوکیشن کے حوالے سے محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے آن لائن تعلیم تو شروع کر دی گئی لیکن سرکار اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو انٹرنیٹ نہ ہونے کے وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے مزید جانیں گے علشبہ عاصف سے جی علشبہ اگاہ کیجئے گا جی بلکل محکمہ ایڈوکیشن کی جانب سے جو ہے تعلیم ان کو آن لائن تعلیم دینے کا سلسلہ جاری ہے وہیں کئی کافی سارے ایسے تعلیم ہیں جن کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچے اکثر کے پاس جو ہے فون اویلیبل نہیں ہے انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے کئیوں کے گھروں میں ٹی وی بھی نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کیسے ان بچوں تک تعلیم پہنچا رہا ہے میرے ساتھ ایک سو اگر سی ایو ایڈوکیشن ملتان کے موجود ہے محمد یاز خان صاحب ان سے جان لیتے ہیں جی بتائیے گا سب ہمارے کافی سکولوں میں ایسا ہے کہ ہر بچے کے پاس تو ظاہر ہے سمارٹ فون موجود نہیں ہے لیکن ہم نے کچھ گروپ ایسے بنائے ہوئے کہ جن کے ان کے دوستوں کے پاس سمارٹ فون موجود ہے تو ان کو پیغام دیا جاتا ہے تو وہ ان تک کھونچا دیتے ہیں کہ آج کا کام کیا ہے وہ باہر مل کے کام شام کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے فونوں سے استعمال کر لیتے ہیں یا ایک دوسرے کے گھر کے قریب ہیں تو آ جاتے ہیں اس طرح سے چل رہا ہے باقی چیک ان بیلنس کے سسٹم تو اینڈ پہ ہوگا ابھی تو بچوں کو نہیں بلایا جا رہا کہ بھی کیا انہوں نے کام مکمل کیا ہے ہے یا نہیں کیا ہے البتہ جہاں پہ ویٹس اپ کا سسٹم ہے ان بچوں کا کام جو ہے وہ مل جاتا ہے تو وہ چیک کر لیتے ہیں جی بلکل کیونکہ سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے ہر بچے کے پاس جو ہے انٹرنیٹ کی سہولت اویلیبل نہیں ہے جیسا کہ ہمیں سی ایو ایڈوکیشن نے بتایا کہ وہ اپنے دوستوں سے انترچ رہ کے جو ہے اپنی تعلیم یا جو بھی ٹیچر پیغام دیتا ہے اس کو وصول کرنے